یہ سیرپ بچوں کے لیے ہوتا ہے جیسے کی اگر بچے کے گلے میں سوجا نہ جائے یا پھر بچے کے گلے میں ٹانسلائٹس کی سمسیاں رہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے بچوں میں جب تھرارڈ انفیکشن کی سمسیاں رہتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے اور جیسے کی بچے کے کان میں کسی پرکار کا انفیکشن ہو جاتا ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے یا پھر بچے کے ناک میں کسی پرکار کا انفیکشن ہو جاتا ہے تب بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ پلانے کے لیے دیا جاتا ہے کامن کولڈ کی سمسیہ جب بچوں میں ہو جاتا ہے تب یہ سیرپ پلانے کے لیے دیا جاتا ہے یا پھر بچوں کے اسکین پر یعنی توچھا پر کسی پرکار کا انفیکشن ہو جاتا ہے تب بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ پلانے کے لیے دیا جاتا ہے یا پھر بچے کے موتر مار گیا یعنی UTI میں کسی پرکار کا انفیکشن ہو جاتا ہے تب بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ پلانے کے لیے دیا جاتا ہے اور اس سیرپ کا یوج کیا دکت کیا رہتا ہے بچوں کو تو ڈاکٹر کے دورہ دیا جاتا ہے یا پھر اس سیرپ کا بچوں میں کیا دکت کیا پریسانی رہتا ہے تب بھی ڈاکٹر کے دورہ دیا جا سکتا ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے اس کو پلانا کیسے ہوتا ہے کتنا ایمل کتنا ایج سے لے کے کتنا ایم جی کیسے کرکولیٹ کر کے دیا جاتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے جیسے کی اگر بچے کے کان میں کسی پرکار کا انفیکسن ہو جاتا ہے یعنی کان میں کسی پرکار کا سنکرمن ہو جاتا ہے تب بھی ڈاکٹر کے دوارہ یہ سی رب پلانے کے لیے دیا جاتا ہے جیسے کی بچوں کے اگر ناک میں کسی پرکار کا سنکرمن ہو جاتا ہے یا بچوں کے ناک میں کسی پرکار کا پھوڑا پھنسی کی سمسیہ ہو جاتا ہے تب بھی ڈاکٹر کے دوارہ یہ سی رب پلانے کے لیے دیا جاتا ہے یا پھر بچے کے گلے میں کسی پرکار کا سمسیہ ہو جاتا ہے تب بھی ڈاکٹر کے دوارہ یہ سی رب پلانے کے لیے دیا جاتا ہے جیسے کی بچے کے گلے میں سوجن آ گیا ہے یا پھر بچے کے گلے میں ٹونسولائٹس کی سمسیہ رہتا ہے یا پھر بچے کے گلے میں ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خاصی کے کارڑ کافی زیادہ درد کی سمسیہ رہتا ہے تو ان ساری سمسیہوں میں ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ پلانے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کی اس سیرپ کا اپیوک بچوں میں اگر بچوں کے تچا یعنی بچوں کے اسکین پر کسی پرکار کا سنکرمڑ ہو جاتا ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں اگر کسی پرکار کا انفیکسن ہو جاتا ہے یا پھر کوئی کیڑا مکوڑا کاٹ لیتا ہے تچا پر یا پھر بچے ویسے ہی کھیلتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے اگر ان کے اسکین پر چھوٹ لگ جاتا ہے یا کوئی اور سمسیہ ہو جاتا ہے اسکین سے ریلیٹڈ تب بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ پلانے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کی چھوٹے بچوں میں اگر ان کے سانس نلی میں کسی پرکار کا انفیکسن کی سمسیہ ہو جاتا ہے تب بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ پلانے کے لیے دیا جاتا ہے اور اس سیرپ کا اپیوک چھوٹے بچوں میں برونکائٹس کی سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ پیسکرائب کیا جاتا ہے اور یہ سیرپ تانسلائٹس کی سمسیہ جب بچوں میں رہتی ہے تب بھی ڈاکٹر کے دوارہ کافی زیادہ پسکرائب کیا جاتا ہے یہ سیرپ ان ساری سمسیہوں کو ٹھیک کرتا ہے اور جیسے کی سیرپ کا اپیوگ بچوں میں جیسے کی بچوں کے کامن کولڈ میں کیا ہوتا ان کا ناک بہنا، خاسی کی سمسیہ آنا، فیور یعنی بکھار آنا اور جیسے کی کہہ سکتے ہیں بچے رہتے ہیں وہ خاستے رہتے ہیں تو ان ساری سمسیہوں میں یہ سیرپ ڈاکٹر کے دوارہ پسکرائب کیا جاتا ہے جیسے کی یہ سیرپ انٹیوائٹک سیرپ ہوتا ہے اور جیسے کی جو سیرپ میں سالٹ پایا جاتا ہے وہ ہمارا ایجیترومائسین اورل سسپنسن ہوتا ہے جب کسی بچے کے گلے میں سوجا نہ جائے یا پھر ٹونسلائٹس کی سمسیہ ہو جاتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ پلانے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کی اس سیرپ کا اپیوگ میڈل ائر انفیکشن کی سمسیہ بچوں میں رہتا ہے یعنی بچوں کے کان میں کسی پرکار کا انفیکشن ہو جاتا ہے جیسے کی کان کے اندر کوئی کیڑا مکڑا چلا گیا یا پھر پھوڑا پونسی کی سمسیہ ہو گیا یا پھر کوئی دانہ ہو گیا تو ان ساری سمسیہوں کو یہ ٹھیک کر دیتا ہے اگر کان میں کسی پرکار کا انفیکشن رہتا ہے تو یہ ساری سمسیہوں کو ٹھیک کرتا ہے اور جیسے کہ اگر بچوں میں کامن کولڈ کی سمسیہ رہتا ہے تب بھی ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ پلانے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کہ یہ کوئی چھوٹا بچہ ہے اگر اسے کسی کارڈ سے چھوٹ لگ گیا ہے اس کے اسکین پر تو یہ سیرپ اس گھاؤ کو بھرتا ہے یعنی گھاؤ کو بھرنے کا بھی کام یہ سیرپ کرتا ہے جب چھوٹے بچے کے سریر میں کہیں پر کسی پرکار کا چھوٹ لگ جاتا ہے اس کی وجہ سے تو وہ گھاؤ کو بھرنے میں یہ سیرپ کافی اچھا مدد کرتا ہے یہ سیرپ چھوٹے بچوں میں ان ساری سمسیہوں میں دیا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس سیرپ کے ڈوج کے بارے میں بتاتے ہیں اس سیرپ کا ڈوج کیسے ڈاکٹر کے دوارہ نردھاریت کر کے بچوں میں دیا جاتا ہے جیسے کہ بچوں کے انفیکسن ان کے باڈی بیٹ اور ان کے ایج کو دیکھتے ہوئے اس دوہ کا ڈوج نردھاریت کر کے ڈاکٹر دیتے ہیں اور جیسے کہ اگر بچہ ایک سال سے لے کر دھائی سال کے بیچ میں ہوتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ دو سے دھائی ایمل یہ سیرپ پلانے کے لیے بتایا جاتا ہے اور اگر بچہ دھائی سال سے لے کر پانچ سال یا پھر چھ سال کا ہوتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ چار ایمل سے لے کر پانچ ایمل بچوں کو پلانے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ بتایا جاتا ہے دن میں دو بار یہ سیرپ پلانے کے لیے بچوں کو ڈاکٹر کے دورہ بتایا جاتا ہے صوبہ آہ اور سام کو یہ سیرپ ڈاکٹر کے دورہ بچوں کو پلانے کے لیے بتایا جاتا ہے چلیے جان لیتے ہیں ایجیتھرومائیسین انٹی وائٹی کورل سسپنسن کا کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے یا پھر کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ دیکھا گیا ہے نوزیا کی سمسیہ ہو سکتی ہے کا پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے یعنی بچے کو دست کی بھی سمسیہ ہو سکتا ہے اگر آپ کو یہ سارے سائی ڈیفیکٹ دیکھے تو تورنت اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے تورنت سمپرک کریں کبھی بھی اپنے بچے کو آپ کوئی انجیکشن کوئی میٹسین کوئی بھی دوا اپنی مرجی سے اپیوگ نہ کریں اگر آپ کے بچے کو کوئی دکت کوئی پریسانی ہے تو ایک بار اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے ضرور سمپرک کریں